بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا آخری اشعہ شروع ہونے والا ہے اور مجھ سے سوالات میں کئی سوالات کا الحمدللہ مارا ایک گروپ ہے اس میں مختلف احباب اور ماں بہنیں سوالات کرتی ہیں تو یہ سوال کسرت سے آرہا ہے کہ آخری اشرے میں ہم کیا کریں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ میں بتانا چاہوں ہم نے دیکھیں پورا رمضان جس طرح مرضی کو دوارا ہے لیکن کم از کم آخری اشرہ ہم اللہ سے باتیں کر کے گزاریں اللہ سے ہم کلام ہو اللہ سے باتیں کس طرح ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی انفرادی عبادت کریں انفرادی عبادت یہ ہے کہ بس ہم اور اللہ تعالیٰ ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تب ہمارے کوئی ایمان کی حلاوت حاصل ہوگی تب ہمارے کوئی خوش خوش حاصل ہوگا تب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ قرآن واقعی ہم نے پڑھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ میں پورا قرآن روانگی سے پڑھنے والا ہوں تو میں پورا قرآن روانگی سے تین دن میں پڑھ لوں تو انہیں نے کہا میں پورا سورہ بقرہ ایک رات میں پڑھ لوں آرام آرام سے یہ مجھے افضل ہے اس سے کہ میں پورا قرآن پڑھوں اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ انہیں پتہ لگے کچھ لوگ یا آج کل بھی ہمارے یہاں پہ بھی چل رہا ہے کہ آخری راتوں میں تاک راتوں میں قرآن ختم کرنا تیزی تیزی پڑھ کے جو نا اسے میرے خواہد شبینہ کا نام دیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا یعنی کہ قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ نہ پڑھنے کے برابر ہے کہتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیام کرتی تھی وہ کڑے ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک قرآن واضح کر کے پڑھتے تھے جس آیت میں اللہ کی تسبیح آتی تھی اس میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے جس آیت میں دعا آتی تھی دعا مانگتے جس آیت میں آیت میں یعنی پناہ بھانگنے کے حروف آتے اس میں وہ اللہ تعالی سے پناہ مانگتے تو یہ حال تھا اور نبی سعثم جس Nah Já قرآن پڑھتے تھی ابلتی بھی ہنڈیہ اس طرح پڑھتے تھے جیسے ابلتی بھی ہنڈیہ جو ہیں جوش مار رہی ہو کہ آپ نے نبی سعظم کا تھریکہ ہی نہیں اختیار کیا ہوا اور تدبر نبی سعظم نے کبھی تدبر کے بغیر پڑھی نہیں اور نبی سعظم ایک ایک آیت پر ٹھہر تھے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے خود نبی سعظم نے فرمایا ان سے کم میں جو ختم کرتا ہے قرآن جیتا ہے وہ قرآن کو یہ ہے وہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس لیے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں دیش ایک تھوڑا پڑھ لیں ضروری نہیں ہے کہ قرآن مکمل کرنا اصل عدف یہ نہ رکھیں اصل عدف رکھیں تدبر کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب کوفہ کہتے تھے قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لئے تو اس کی جس گھر میں کہتے ہیں ساری رات صرف انہوں نے ایک ایت پڑھی ساری رات نماز کے اندر صرف ایک ایت پڑھتے رہے ربی زدنی علماء وقر ربی زدنی علماء وقر ربی زدنی علماء پڑھتے جاتے روتے جاتے دعائیں مانگتے جاتے ساری رات پڑھ اسی صبح ہے اس نے کہا جاؤ اپنے ساتھی کا حال دیکھو اس کو جو ہے نا وہ ساری رات ایک ہی آیت پڑھتا رہا ہے جنہ یہ تھا تدبر یہ اس کو کہتے ہیں تدبر یہ آج میں وہ راز بتا رہا ہوں جو آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا شاید آج سے پہلے کسی نے سنا نہ ہو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے انتو عذبهم فا انہوں میں عبادو و انتففلهم فا انہیں کانترہ جزاکین روتے رہے کہیں گے یہ بڑا مشکل ہے ہمیں تو قرآن یاد نہیں ہے میں آپ کو بتا تھا عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے کہ صحابہ تھے سورے تھے اور وہ قیامل لے کر رہے تھے اب یہ رمضان میں کے رمضان کے علاوہ اس واقعے تک ہی تذکیرہ نہیں ہے سارا ذکر کرتے ہیں کہ ساری رات جو ہے عمر رضی اللہ عنہ میں صرف سورے فاتحہ پڑھتے رہے سورے فاتحہ پڑھتے جاتے روتے جاتے دعائیں مانگتے جاتے پھر سورے فاتحہ رکوع کرتے سجدہ کرتے پھر کھڑے ہو کے پھر سورے فاتحہ ہی پڑھتے جاتے پڑھتے جاتے آپ یہ کریں یہ ہے تذبور قرآن سورے فاتحہ کو اتارے اپنے دل میں یہ آپ کو پھر سورے فاتحہ سے وہ طاقت ملے گی وہ قوت ملے گی وہ انرجی ملے گی کہ آپ کے اللہ تعالی شفاہ رکھ دے گا آپ کو شفاہ دے گا بیماری سے تو اس طرح قرآن پڑھیں تذبور کے ساتھ اور بھی بڑے حقام ہیں روح القرآن انسیکلوپیڈیا کے کتاب ہے اس میں تذبور کے سارا طریقہ لکھائی ہے اس کا نامی میں نے روح رکھائے پڑھتے تھے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچوں کو قرآن پڑھاتے تھے اور حفظ جو بغیر تذبور کے وہ بھی کوئی مہینہ نہیں رکھتا ٹھیک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم تو سمجھتے ہیں تاج مل جائے گا اور وہ بڑا مقام ہے صحابہ کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں ابو ذر رضی اللہ ان کے بھائی ایک آدمی آیا اس نے کہا میرے بچے نے قرآن حفظ کر لیا ہے تو انہوں نے کہا اس نے حفظ نہیں کیا اس نے جس قرآن کو جمع کیا ٹھیک ہے وہ اسے حفظ نہیں مانتے تھے کیونکہ تذبور کے بغیر قرآن جو ہے وہ ہے ہی نہیں عمر رضی اللہ عنہ نے وظیفے بن کر دیا تھے جن کا پتہ رہا کہ اتنے وفاظ ہو گئے ہیں انہوں نے کہا بن کر دو ان کی وظیفے کوئی نام نہیں دیا اور جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے تو کہا کہ یہ جو ہے نا یہ آپس میں لڑیں گے اس سے قتل اور غالط پری شروع ہو جائے گی اور ایک دوسرے کو اپنے آپ کو حق پہ سمجھیں گے دوسرے کو غلط سمجھیں گے اور آج یہی ہو رہا ہے آپ دیکھیں ایسے سے واقعہ آتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا یہ آدمی یہ کر رہا ہے کیوں انہوں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا اور پرحال یہ ایک بہت نبی بات ہو جائے گی ہمارا موضوع یہ تھا اللہ سے باتیں کرنی ہے دعائیں مانگنی ہے اور جتنا ہو سکے دل سے اللہ تعالی کی عبادت کرنی ہے اور جو ہماری بیماری ہے جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے جو آیات ہیں جو بھی ہمیں قرآن آتا ہے اس کو ہم پڑھیں دعائیں مانگیں اور دل سے وہ سارا کچھ کریں جنم اور آخری عشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی جگہتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی جگہیں اور اپنے گھر میں دعاؤں کا مول بنائیں چھوڑ دیں نیٹ کو چھوڑ دیں یہ سوشل میڈیا یہ سب سے بڑا عذاب ہے یعنی شیطان جو ہے اللہ تعالی نے تو قید کر دیا لیکن آج ہمارے نفس کو یہ موبائلوں نے اور یہ سوشل میڈیا نے واشنگ نے جو ہے پکڑا ہوا ہے تو آخری عشرہ شاید میں بھی جو عشرہ کلکل کنیکٹ نہیں ہوں گا انشاءاللہ کسی نے اگر کل معاملہ غیرہ ہوا تو دن کے اندر ہی وہ میں آخر سے کوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ اچناب کروں رمضان میں اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کے اندر میں نے مریضوں کو کئیوں کو جواب اسی وجہ سے دیا کہ ہم رمضان میں آن لائن کونسلنگ بھی انتہائی محدود پہ مانے پہ کرتے ہیں جس کا بڑا مسئلہ ہو یا جو بزرگ خاتون وغیرہ ہو یا بزرگ لوگ ہوں ان کا صرف جو ہے صرف تاکہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ چلتا رہے تو رمضان میں ہمارا صرف جو ریگولر مریض تھے صرف ہم نے ان کو دیکھا تو آخری اشرا تو یہ تو بالکل ہی اللہ تعالیٰ کو دے رہے دیکھیں اس میں لیلت القدر کی رات آنی ہے ایک دفعہ آنی ہے درہیت اللہ تعالیٰ ہماری اگلے سال اگر زندگی ہو تو دوبارہ مل جائے اور اسی تراسی سال کی عبادت جو ہے ایک ہزار مہینے سے زیادہ افضل کی یہ رات ہے اگر ہم اس میں عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو کر سکتے کریں یہ ایک ایک کا ایسا ثواب لکھا جائے گا جیسے ہم نے ایک ایک ہزار مہینے تک کیا اور اس سے ہمیں ہمارے درجات بلے جوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ثواب دے گا فرشتے آ کے ہمیں سلام کہیں گے جو ہے نا ہمارے جسم میں وہ سکینت نازل ہو گیا آج ہمارے جو دپریشن انزائیٹی کی مریض ہیں ان کو سکینت سے محروم لوگ ہیں اور یہ سکینت میڈیسن میں ڈون رہے ہیں سکینت کو کدھر ڈون رہے ہیں نہیں مل رہی سکینت قرآن میں عبادت میں شیطان سے دوری میں اللہ کے قریب آنے میں تو اس کو اختیار کریں جواب اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے اور دل سے قرآن پڑھیں گے اور تدبر قرآن کیا ہے اونچی آواز سے پڑھنے آپ نے کیا پورا جسم سنیں جسم کے قریب آئیں گے تدبر سے قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی اپنی برکتیں نازل کرے گا اور جتنی اونچی آواز سے پڑھیں گے جتنا پورا جسم سنے گا زمین کا جتنا حصہ آپ کے سنے گا اترہا قیامت کے دن آپ کے لئے روائی دے گا اور جتنا حصہ آپ کا مریض ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نیا کرے گا رینیوں ہوتے ہیں یہ قرآن میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے یہ جسم کو رینیوں کرتی ہے سیلز اس سے رینیوں ہوتے ہیں روح کے تھوڑ جائنا کیا اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے تو آپ لوگ آخری عشر میں عبادتوں پہ خوب توجہ دیں لیلت القدر کی رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک خاص دعا بھی سکھائی تھی اس دعا کو بھی ہمیں چاہیے کسرت سے پڑھا کریں اللہمینکعفون تحب العفو فعفو عنی اللہ بشک آپ بہت معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند کرتے ہیں مجھے معاف فرما دیں اور جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور اس رمضان میں اس کے لئے مغفرت لکھ دی جائے تو اس کے روزے بھی قبول ہیں اور آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بددعا کی تھی سیڑی چڑھے تھے جس سے رمضان ملے اور اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے اس لئے اس رات میں جو ہم نے کرنا ہے یہ کرنا ہے کہ یہ دعا کسرت سے پڑھنی ہے اور اس کو دل کے گہرائی سے پڑھنی ہے اور پورا آخری عشرہ جاگ کی گزارنے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سیاسی ایشو بھی چلتا ہے چاند کے اوپر جو ہے اور لیلت القدر کی رات جو ہے وہ ایک ہی رات ہے اور جو فرشتے ہیں دنیا میں جو نزول کریں گے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت کے اندر اور لیلت القدر کی رات جو ہے تو وہ ایک ہی رات ہے اور یہ جو رات ہے یہ چاند کے حساب سے اور یہ رات جو ہے چوویس گھنٹے کی ہوتی ہے یعنی مغرب کے حساب سے شروع ہوگی اور اگلے دن مغرب تک جو چاند دورانیاں ہوتا ہے نا چوویس گھنٹے کا یہ چوویس گھنٹے تک چاند میں پورا ایک چکر کار لینا ہوتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ چوویس گھنٹے کے اندر پوری دنیا میں جن ملکوں میں جن ملکوں میں اگلے بارہ گھنٹے بعد وہ بھی اسی دن میں شامل ہو جائیں گے جو ہے نا لیلت القدر کی رات جو ہے وہ ایک ہی رات ہوتی ہے اور وہ سب کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہے اور ہمارے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری جاگتے تھے اور گھر خود بھی جاگتے تھے گھر والوں کو بھی جگہ دیتے تو اس لیے اس رات میں یہ دعا قصر سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دوزے قبول فرمائے ہماری عبادتیں جو ٹوٹی پوٹی ہیں ان کو بھی قبول فرمائے اور ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت میں دھاپ لیں کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جیسے کہ ہمارے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اسید اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے رحمت کا حصول ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدفرت فرمائے تو یہ مین مقصد ہے جس ماری میں ماری میں وہ یقین کے ساتھ شفا کے ساتھ انشاءاللہ آپ پڑھیں جو آپ کو دم دیا گیا ہے ان کو سنیں اور ان دنوں کے اندر جو آپ کی تشخیص ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ شفا دینے والا ہے دعائیں مانگیں اور یہ اس کو اس طرح گزاریں گزاریں کہ فی الدنیا غریب اور عابر السبیل اللہ تعالیٰ میں لیلت القدر نصیب ہوتی ہے کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں کتنے لوگ ہوں گے ہم ہیں ان میں شاید ہم بھی نہ ہو اس لئے غریمت جانے اور خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے پھوٹی پھوٹی عبادت قبول فرمائے جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے سب کو صحت دے تندرستی دے اللہ تعالیٰ ہمیں لیلت القدر کو پانے اور اس میں احسن انداز میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ